پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ونڈے میچ راول پنڈی میں کھلا جا رہا ہے راول پنڈی میں سموک کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسی آثنا کو لے کر پہلے ونڈے میچ کی ٹائمنگ بھی تبدیل کی جا چکی ہے پاکستان با مقابلہ زمبابوے پہلا ونڈے میچ ٹائمنگ تبدیل ہو چکی ہے آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے اگر آپ پاکستان ٹیم سے محبت کرتے ہیں تو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو چینلوں کو سبسکرائب کرنا اور بیٹو کو دبانا بلکل نہ بھولیں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ونڈے میچ جوہا کے دن تیس اکتوبر کو راول پنڈی میں کھلا جا رہا ہے جو پاکستان اور زمبابوے دونوں ٹیموں کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ میچ آئی سیسی سوپر لیگ کا بھی حصہ ہے ورلڈ کپ کے لئے کولیفائی کرنے کے لئے اوپر کی سا ٹیموں میں آنا ناج بھی ہے انڈیا ایز ای ہوسٹ کولیفائی کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلر کی ٹیم میں اس وقت نمبر ون پر موجود ہے 30 پوائنٹس اور اسٹیلیا کی ٹیم نمبر 2 کے اوپر موجود ہے جس کے 20 پوائنٹس ہیں اور آئرلینڈ کی ٹیم نمبر 3 کے اوپر 10 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہے اور پاکستان کی ٹیم 9 نمبر پر ہے اور زمبابوے کی ٹیم 13 نمبر پر ہے جو ٹیم یہ میچ جیتے گی وہ نمبر 3 کے اوپر آ جائے گی آئرلینڈ کے اوپر آ جائے گی تو دونوں ٹیموں کے لئے یہ میچ امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے کے لئے پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلے ونڈی میچ کی پہلے جو ٹائمی تھی نا دو بجے پاکستانی وقت کے مطابق سٹارٹ ہونا تھا دوپہر کے سموک کا خطرہ تھا کہیں سموک نہ آجائے نظر آنا بند نہ ہو جائے اس وقت لائٹنگ بھی کام نہیں کرتی تو پھر اسی آتنا کو لے کر ٹائمی پہلے کی گئی اس وقت اوفیشل ٹائمی کے مطابق پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلا ونڈی میچ راول پینڈی کے سٹیڈیم میں دوپہر بارہ بجے جوہاں کے دن سٹارٹ ہونا ہے چونکہ یہ جوہاں کے دن ہے ابھی بھی یہ ٹائمی کنفرم نہیں ہے آگے پیچھے ہو سکتی ہے جوہاں کے نماز کا وقت نکالنا ہوگا